تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے سی ایس ایس کے سیلیبس میں اسلامیات کے وہ ہے انٹرودکشن ٹو اسلام اسلام کیا ہے؟ تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ایک اسٹرکچر میں لے کر چلیں گے تو اس اسٹرکچر میں ہم تمام ٹاپکس کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو ایٹیمالوجی ہے وہ کیا ہے یعنی کہ اس کا اوریجن کیا ہے یہ لفظ کہاں سے آیا ہے بنا کیسے ہے تو یہ لفظ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یہاں پر سین لام میم اسے آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو اس کا مطلب ہے سلامتی کے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے لیکن اس کے اور بھی مطلب ہے مثال کے طور پر قبول کرنا جھکنا سرینڈر کرنا اور سبمیٹ یور ویل ٹو گارڈ تو یہ اس کے جو جو روٹ ویڈ ہے اس کے کچھ میننگز ہیں آگے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی جو فائنل ڈیفینیشن ہے وہ کیا بنتی ہے تو وہ ڈیفینیشن ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی ایمان یا عقیدہ تو ایسا ہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا جس کے اندر اللہ کے واحد ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پر ایمان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی فائنل ڈیفینیشن بن گئی تو یہ تو ہو گئی ہماری ایک عام جنرل سی ڈیفینیشن ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے اس کی کیا ڈیفینیشن بنتی ہے تو اسلامی ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ ایسا راستہ جو اللہ نے اپنے بندوں پر معزل کیا اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا سکرپچرز وغیرہ کے ذریعے تاکہ وہ این فطرت کے مطابق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں دنیا کی اور آخرت کی ٹھیک ہے تو اس کی لئے ایک ریفرنس بھی ہے ہمارے پاس اس بات کو کرنے کے لئے ایک ریفرنس بھی ہوتا ہے ہر چیز کا ریفرنس آپ کو دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ریفرنس بھی میں نے آپ لوگوں کے لئے لیا ہے تو وہ ریفرنس ہے کہ فطرت اللہ اللہی فطرن ناس علیہ یہاں تک اس آیت کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں بہت چلتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ ایک فطرت کا دین ہے یعنی کہ جیسا ایک نیچرل ہوتا ہے نا کوئی اس میں چینجز نہیں ہوتی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو ایک نیچرل ہوتا ہے تو وہ اسلام وہ دین ہے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں کچھ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کے اندر کیا کیا بنیادی عقائد ہو سکتے ہیں تو اسلام کے اندر بنیادی عقائد کی جو سورس ہے وہ ایک حدیث سے ہم نے لی ہے یہ حدیث آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اس حدیث کے اندر پانچ چھ چیزیں جو نمائیہ ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اس حدیث سے بسکل یہی برجل دا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ کیا ہیں جو اسلام کے بلیفز ہیں وہ کیا ہیں تو سب سے پہلا اس میں ہے اللہ پر ایمان یعنی اللہ پر ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان تو بہت سارے لوگوں کو ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہندووں کو بھی اللہ پر ایمان ہے لیکن یہاں اللہ پر ایمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان یہاں تو ہندووں کے ہاں تو ایک تو نہیں ہے بہت سارے بھگوان ہیں لیکن عیسائیوں کے ہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین تین خداوں کا رصور اکثر ملتا ہے وہ آگے ہم بات کریں گے لیکچر میں لیکن اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان یعنی کہ اللہ کے واحد ہونے پر ایمان اس کی جو ہیڈنگ بنے گی وہ بنے گی توہید تو آپ نے توہید کے لفظ کو یاد رکھنا ہے کہ اسلام کا جو پہلا جو عقیدہ ہے وہ ہے توہید یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا دوسری جو چیز ہے کہ اس کے اندر رسولوں پر ایمان اب رسولوں پر ایمان کیا ہے تو رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اس دنیا میں تو ان سب پر ایمان رکھنا ہے آپ نے ان سب پر ایمان کا یہی مطلب ہے کہ وہ جو بھی پیغام لے کر آئے وہ برحق تھا اور جو بھی ان کی تعلیمات تھی وہ برحق تھی اچھا جی تیسری جیز ہمارے پاس ہے فرشتوں پر ایمان اب فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے اچھا تو فرشتوں پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو ہمیں نہیں دکھ رہی اب ایک چیز نہیں دکھ رہی تو اس پر ایمان رکھنا ہے اب ایک چیز دکھ رہی ہے اس پر تو ایمان رکھ لیتا ہے بندہ لیکن فرشتے دکھی نہیں رہے ہمیں تو ان پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے علاوہ اس آسمانی کتابوں پر ایمان اب جتنی بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل کی ہیں اپنے بندوں پر یعنی کہ اپنے پیغمبروں پر تو جن میں ہمارے پر مشہور کتابیں جو ہیں وہ ہیں یا تورات ہے انجیل ہے اور زبور ہے اور قرآن ہے لہٰذا ان پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جو حساب کتاب کا دن ہوگا یعنی کہ مرنے کے بعد کا دن تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس پر ایمان تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے تقدیر پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اکثر ہو جاتا ہے برا تو ہم نے تو کوشش کی تھی اچھا کرنے کی لیکن وہ ہوا برا اب یہ کیا ہے تقدیر ہے تو اس پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی کہ اس کا جو مقصد ہے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھلے جتنا بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں ہم جو مرضیے کریں فائنل ریزلٹ کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں تو اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہمیں پڑے گا اسی طرح ہم کچھ برا کرنا چاہتے ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہم کسی انسان کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتے ہیں کچھ سازش بناتے ہیں اور وہ سازش ناکام ہو جاتی ہے اور اس بندے کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے یہ تکتیر ہے تو دوستو ہم یہاں پر اپنا یہ لیکچر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اقلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ